بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا ایک تہلکہ خیز انٹریو دنیا بھر کے اندر نشر ہوئے ہیں اس میں سابقے افغان صدر حامد کرزئی نے اشرف غنی پر الزام لگایا ہے کہ اس نے طالبان اور عوام کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں حامد کرزئی نے اپنے تازہ انٹریو کے اندر انکشاف کیا ہے کہ پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو جب کابل کے اندر طالبان داخل ہو رہے تھے پورا ملک طالبان فتح کر چکے تھے اس موقع پر اشرف غنی کو کہا گیا کہ وہ طالبان کو اختیدار منتقل کر دیں اور پر امن طریقے سے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیں لیکن اشرف غنی اچانک دھوکہ دے کر ملک سے فرار ہو گیا جس کے بعد حامد کرزئی نے کہا کہ اس نے خود طالبان سے رابطہ کیا اور طالبان کو کہا کہ وہ کابل کے اندر آ جائیں اور کابل کا کنٹرول سنبھال لیں سابق افغان صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کو اس لیے کابل کے اندر آنے کا کہا اور اس لیے طالبان کو کابل پر کنٹرول کرنے کا کہا کیونکہ اگر طالبان افغانستان کے کابل جو کپٹل ہے دارالحکومت ہے وہاں نہ آتے تو لوٹ مار ہوتی افراد تفری ہوتی اور لوگوں کو قتل کیا جاتا خانہ جنگی ہوتی اس وجہ سے انہوں نے طالبان کو کہا کہ وہ کابل آ جائیں اور صدارتی محل پر اور دیگر علاقوں پر کنٹرول کر لیں اس حوالے سے ناظر اکام صابق افغان صدر حامد کرزائی نے دعویٰ کیا کہ اشرف غنی کو کہا تھا کہ وہ ملک کے اندر رہیں اور طالبان کے ساتھ پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا معاہدہ کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ ملک سے اچانک فرار ہوئے اور بھاگ نکلے ناظر اکام امریکہ کا ایک مشہور میکسین ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اشرف غنی کو پاکستان سے ایک فون کال آیا تھا ایک فون کال آئی تھی اور پاکستان سے ایک کال آنے پر اشرف غنی دھیر ہو گیا اور اس کے بعد اشرف غنی ملک سے فرار ہو گیا اس حوالے سے ناظر اکام امریکی میکسین نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی جو افغان طالبان کے سینئر رہنما ہیں حاجی خلیل حکانی ان کی کال پر ڈھیر ہو گئے تھے انہوں نے اشرف غنی اور ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب تھے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں اختیار منتقل کر دیں اور خود یہاں سے چلے جائیں لیکن امریکہ کے حکام نے اشرف غنی کو ڈرایا کہ اگر اشرف غنی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے طالبان کے ساتھ ملاقات کی تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس وجہ سے ناظری کام افراد تفریقی محول میں اچانک اشرف غنی ملک سے فرار ہوا بھارا ناظری کام کٹ پتلی سابق حکمران اشرف غنی کا انجام پوری دنیا دیکھ چکی ہے اس وقت وہ قسم پرشی کے زندگی گزار رہا ہے متحدہ بمارات کی اندر بے یار و مددگار پڑا ہوئے ہیں اور جو افغانستان کا سابق صدر تھا حامد کرزائی جس نے تیرہ سال افغانستان کے اوپر حکومت کی جسے امریکہ کا پٹھو بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنی غلطیوں پر معافی مانگی ہے اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کیا ہے اور طالبان سے بھی معافی مانگی ہے اطاعت یہ ہے کہ اس نے طالبان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے اور دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو پریشان نہ کیا جائے ان پر پابندیاں نہ لگائی جائیں اور جو پابندیاں امریکہ اور یورپ نے لگا رکھی ہیں یہ افغانستان کی عوام کے ساتھ ہے ایک بڑا ظلم ہے اسے ختم ہونا چاہیے بھارہ ناظرین کام اس سارے واقعے سے عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج فیرون بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس قدر مست ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں پر نہتے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں افغان طالبان نے حامد کرزئی کے اس انٹریویو کے بعد کہا ہے کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے اور ہمارا یہی مدہ تھا کہ جو کٹ پتلی حکمران ہیں وہ افغانستان کے اصل حکمران نہیں ہیں اصل حکمران وہ ہیں جن کو عوام پسند کرتی ہے اور جو عوام کے خیر خواہ ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ سابق افغان صدر کے اس انٹریویو سے امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے ان کے اتحادیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیے ہے بلکہ عوام کی خواہش اور عوام کے مطالبے پر افغانستان کے اندر ہم نے حکومت حاصل کی ہے ہم لے کر ہمیں بلک میل نہ کیا جائے ہمیں دھمکیاں نہ دی جائیں طالبان نے واسع کر دیا ہے ناظرکہ ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان سے ہے تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر امرولہ صالح کا ایک اور کالا دھندہ پکڑا گیا ہے امرولہ صالح جو اشرف غنی کا نائب تھا جو افغانستان کے اندر لوٹ مار کا سرغنہ تھا اس نے افغانستان کے اندر خزانے کو لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے نام پر مختلف کاروبار کھڑے کر رکھے ہیں اسے حوالے سے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے کابل کے اندر احمد یار اور اسی طرح سے دیگر پیٹول پمپ ہیں آئل پمپ ہیں جو دراصل امرولہ صالح کے ہیں اور اس نے دیگر اپنے ساتھیوں کے نام یہ کر رکھے تھے بزنسے اور یہی وہ پیٹول پمپ ہیں جو افغانستان کے اندر مافیا کا روب دھار چکے ہیں لہٰذا طالبان نے کہا ہے کہ امرولہ صالح کی جتنے بھی بزنس ہیں جو غیر قانونی ہیں جو افغانستان کے عوام کا پیسہ لوٹ کر بنائے گئے ہیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے اور انہیں حکومت کی تحویل میں لیا جا رہا ہے ناظرکہ میں تات موصل ہو رہی ہیں کہ امرولہ صالح جو اس وقت تاجکستان کے اندر مفرور ہے وہاں سے بیٹھ کر دائش کے دہشتگردوں کو فنڈنگ بھی کرتا ہے اور ان کی مدد سے طالبان پر حملے بھی کرواتا ہے اسی وجہ سے افغان طالبان نے امرولہ صالح کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب اشرف غنی اور جو ان کے اتحادی افغانستان سے بھاگے تھے تو اس موقع پر امرولہ صالح کے گھروں سے چھابہ مارا گیا تھا جہاں پر سونے کی اینٹیں برامد ہوئی تھیں اور کئی ملین ڈالر امرولہ صالح کے گھر سے برامد ہوئے تھے جو اس نے لوٹے تھے جو اس بات کی علامت تھی کہ اشرف غنی کا جو سابق ساتھی امرولہ صالح تھا وہ کتنا کرپ تھا اور اس وقت طالبان کے خلاف یہی ٹیوٹر پر اور سوشل میڈیا پر تھمکیاں بھی دیتا ہے ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر طالبان کا دائش کے خلاف آپریشن جاری ہے آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے دائش کے خلاف تازہ آپریشن میں مزید بیس افراد گرفتار کر لیے ہیں جن کا تعلق دائش سے تھا جو طالبان کے خلاف بڑے حملوں کی کاروائیاں کر رہے تھے افغان طالبان کہتے ہیں کہ دائش کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے بیرونی ایجنسیاں ناکام ہو چکی ہیں دائش کے سپورٹر ناکام ہو چکے ہیں ڈیڑھ ہزار سے زائد دائش کے دہشتگرد گرفتار کر کے انہیں جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے سے مزید کے خلاف کاروائی جاری ہے اور اس نیٹورک کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھار ڈالا جائے گا اس کے لیے طالبان کی جو مختلف فوجی یونٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر اس وقت کرنسی کافی ڈی ویلیو ہو رہی ہے افغان کرنسی ڈالر کے مقابلے میں افغان کرنسی بارہ فیصد سے زائد ڈی ویلیو ہو چکی ہے افغان طالبان نے اس کے لیے ہنگام اقدامات شروع کر دی ہیں افغان طالبان نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے اور جو منی ایکسینجر ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں وارننگ دی ہے کہ اگر خود سے ریٹ ڈالر کا مقرار کریں گے تو سزائیں بھگت نہ پڑیں گی جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوگا جو مرکزی بینک کا ریٹ ہوگا وہی اصل ریٹ تصور ہوگا ڈالر اور افغان کرنسی کا اگر کسی بھی شخص نے یا کسی بھی دارے نے یا کسی بھی گروہ نے اس طرح کی کاربائی کی کہ خود سے ڈالر کا ریٹ مقرار کیا تو پھر سزائیں بھگت نہ پڑیں گی افغان طالبان کہتے ہیں کہ اکانومی کو بہتر کے جا رہا ہے اسلامیک اکانومی لائی جا رہی ہے تاکہ افغانستان کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر پاکستان سے ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت حالات کافی گمبیر ہیں نئی حکومت پر عالمی پبندیوں سے وہاں کے لوگ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اداروں کو پریشانیے ہیں اور اگر عالمی پبندیاں ختم نہ ہوئیں تو افغانستان مزید دیوالیا ہو جائے گا اور وہاں پر حالات کافی سنگین ہو جائیں گے لہذا دنیا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ افغانستان کے نئی حکومت کے ساتھ باتچیت کریں اور افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کریں اور ان پر لگی پبندیاں ختم کریں دوسری طرف سے پاکستان کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اوائیسی کا ایک غیر معمول اجلاس پاکستان کے اندر انیس تسمبر کو ہو رہا ہے اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں اور باقی ماندہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اوائیسی سے منصلے کے ستاون اسلامی مالک کی وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے اور افغانستان کے مسئلے پر باتچیت ہوگی افغان وزیر خارجہ کو بھی اس وفد اس سے کونفرس کے اندر شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور امید ہے کہ عالمی سطح پر ایک ایسی رائے سامنے آئے گی جس سے افغانستان کے عوام کو اور افغانستان کی حکومت کو فائدہ ہوگا ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر پاکستان سے ہے پاکستان کے اندر کل ادم دہشتگر تنظیم ٹی ٹی پی پاکستان کی فورسز پر حملوں کا دعویٰ کر رہی ہے آج بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج پر ایک کاروائی ہوئی ہے کام حملہ کیا گیا ہے جس کے اندر چار فوجی جوان شہید کیا گئے ہیں افغانستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے ان دعویٰ کو مسترج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو دراصل بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ٹی ٹی پی اس طرح کی دعویٰ کر رہی ہے دوسری طرف سے ناصفی کام اتطاعت یہ سامنے آ رہی ہے کہ افواج پاکستان کے گمنام ہیروز افغان طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر بھی کاروائییں کر رہی ہیں گدشتہ روز دعوود محصود نامی ایک کمانڈر ٹی ٹی پی کا حلاق کر دیا گیا تھا افغان طالبان کو کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو قائل کریں وہ ہتیار ڈال دیں لیکن ٹی ٹی پی ہتیار ڈالنے پر قائل نہیں ہوئی اس وجہ سے ریاست پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے بڑے آپریشن کر رہی ہیں بھالا نازی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں لوگ چھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ